نیوز ایٹین انڈیا سواگت کرتا ہے آپ کو دیش کا ناموبان ہندی نیوز چینل سب سے پہلے نیوز ایٹین شوریل میں شوریل آپ سبی کا سواگت ہے اور اس شوریل میں کیا خاص ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں پہلی بار ایک منج جس پر صرف وہ بات ہوگی جو ایک فلم میں کسی نے کہی تھی انٹرٹینمنٹ 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 جیہاں پینڈمک کے بعد ہم سب کا انٹرٹینمنٹ کنزیوم کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے اور کئی لوگوں کے لیے یہ چیلنج بن کر آیا ہے کئی لوگوں کے لیے اپرچونٹی بن کر آیا ہے تو اسی تھیم پر نیوز ایٹین شوریل کو پریزنٹیڈ بائی آجیو کو پاورد بائی آسٹین اور جولری پارٹنر کلیان جولرز ہم جانگفل چوار سپانسرز شروعات کرتے ہیں اس پہلے اناگرال شوریل کا اور سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کی اس سٹار کی جس نے جو پینڈمک کے چیلنجز ہیں ان کو جھٹلا دیا جب سنیما گھر انتظار کر رہے تھے کی آرڈینس کیسے آئے گی تو اس سنما جگت کی بھول بھولئیاں سے نکل کے ایک سٹار آیا اور اس نے دکھایا کہ آرڈینس کیسے لائی جاتی ہے اپنے دم پر دکھایا بار بار ایک ایڈجیکٹیو اس کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے آج کا دوزار بائیس کا سب سے بڑا سٹار سیلف میڈ شہزادہ آف بولیوڈ پلیز بلکم کارتی کاریان سیلف میڈ کہا جاتا ہے آپ کو بہت سارے سیلف میڈ سٹارڈ رہے ہیں لیکن آپ کے لئے خاص طور پر سیلف میڈ اور ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ اس پر گرب بھی کرتے ہیں بالکل سر جو بھی دیسیجنز ہیں جو بھی جہاں پہ بھی جس بھی مکام میں میں پہنچ رہا ہوں یا پہنچوں گا اس کے بعد سارے سیلف میڈ دیسیجنز ہیں اور مجھے چاہے وہ میری ہیٹس ہوں چاہے میری فلوپس ہوں چاہے میری دیسیجنز سکسیسفل ہوں فیلیرز ہوں وہ سب میرا ہے سو مجھے وہ چیز کا بہت گرب ہے اور 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 it's been a tough journey جس طریقے سے جہاں سے پوری جرنی کو میں نے دیکھا ہے ups and downs اور تھانکفولی یہ سال بہت بڑا گیم چینجر رہا ہے میرے لئے اور تو ایم جس گلیڈ ویرہا ہے اور بھی زیادہ پروف کرنا ہے اور بھی زیادہ انٹرٹین کرتے رہنا ہے آپ دوزار بائیس جب آیا تھا پینڈمک بس جا رہا تھا اور نیا سال شروع ہو رہا تھا تب آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ سال میرا ہے ایسا سلف بلیف تھا مجھے تو ہر سال لگتا ہے یہ سال میرا ہوگا لیکن of course جب یہ بھول بھولیا کی شوٹنگ چل رہی تھی اور اس کے دھیرے 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 اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو رہی تھی تو مجھے وہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ فلم کہاں جانے والی ہے اور اور کئی لوگ اس ٹائم بلیف بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ فلم اتنا کمال کر پائے گی ایسا ایک اٹیشمنٹ تھا پہلی والی فلم سے بھی اور پھر اس والی فلم میں کیا وہ والا جادو بکھر پائیں گے کی نہیں بکھر پائیں گے